اس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو پہلی بار اپلوڈ کریں گے ویڈیو کو تو آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گے یہ چیزیں یہ سیٹنگ ہیں کی فریمز ہیں ٹپس ہیں ٹرکس ہیں یہ سارے آپ کو یہاں پہ پہلے آپ یہاں پہ دیکھ رہے تھے پہلے ایک تون ٹو تری کا نشان کچھ بھی نہیں ہے اس طرح یہ کرسٹل بال ہے اس کو بھی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس طرح بول کی طرح آپ کا یہ نظر آگے اس ہی میں آپ کی ویڈیو ہی چھوٹا سا دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اس طرح اسلام علیکم میرا نام سراج آپ دیکھ رہے ہیں سراج اسنی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی انسٹا تری سکسٹی کے ویڈیوز کو اپنے لپ ٹاپ میں اپنے تیسی میں کس طرح آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اچھا تری سکسٹی کے اپ کو استعمال کرنا اتنی تو بڑی بات نہیں ہے زیادہ مشکل نہیں ہے کچھ لوگوں کے لئے یہ بہت ٹاپ سمجھتے ہیں اس کو لیکن اس کے لئے صرف کچھ بیسک کیز ہیں صرف آپ کو وہ سمجھنا چاہیے وہ آپ ایک بار سمجھ گئے تو وہ آپ اپنی ویڈیوز کو کسی بھی طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں انسٹا تری سکسٹی کے ویڈیوز کی خوبی یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو جتنے طریقوں سے آپ چاہیں اس کو گمہ پر آکے یہ ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایسا آپ تصور کر لیں کہ آپ اپنے آگے کی بھی ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے فیس کی بھی ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایک بار اپنی لیفٹ سائیڈ کے رائٹ سائیڈ کے اوپر کے نیچے کی اور دوسرے میں اگر آپ کی ایڈٹ کرنا چاہیں تو آپ اتنی آدھا حصہ آگے والا پھر پیچھے والا پھر دائیں بائیں مطلب اس طرح آپ اپنی ویڈیو کو ایک ہی فوٹیج کو آپ کہیں فوٹیج میں چینج کر سکتے ہیں کہیں کلپس میں چینج کر سکتے ہیں اس کی لیے تو ایک انسٹا 360 ویڈیوز بہت کیمرہ بہت اچھی ایک چاہی کیمرہ ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو میں زیادہ کر رہا ہوں انسٹا 360 One RS جو کہ بہت ہی زبردست ہے اس کے بہت سارے آپ شرٹس لے سکتے ہیں بہت سے لوگ ڈائریکٹ کیمرہ کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے پی سی کے ساتھ جس کی وجہ سے پروبلم میں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے اس کے فائل بھی نہیں جاتے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم میمیری سے فائل کو اپلوڈ کریں گے پہلے کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد اپنے لپٹاپ میں سیف کریں گے یا کسی میمیری میں ڈالیں گے اس طرح آپ نہیں کر سکتے اس کے لئے ضروری یا تو پھر آپ میمیری کے کسی کارڈ ریڈر یا جیکٹ میں ڈال کے اس کے لپٹاپ میں لگا لیں اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کیمرہ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے آپ پہ لیا اپ کو انسٹا تری سکسٹی کا جو اپ ہے ڈسکٹاپ کے لئے الگ آتا ہے اور موبائل کے لئے الگ آتا ہے موبائل کے اپ کو سیکھنے کے لئے آپ چینل کو وزٹ کریں وہاں پہ کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکٹاپ ایپ کے بارے میں جانیں گے اس کو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے کی فریم کس طرح لگا سکتے ہیں ٹریکنگ کس طرح کر سکتے ہیں لیفٹ سے رائٹ ویڈیو کو کس طرح موب کر سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کو لارڈ تک دیکھیں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو انسٹا 360 ویڈیو ایڈیٹنگ میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ تو اسٹر لیپٹ آپ کی سکریم میں چلتے ہیں اور یہ انسٹا 360 اسٹوڈیو اپ ہے جو دوزار آہ ٹو تاؤزنٹ ٹوئنٹی تری کا ورجن ہے انسٹا 360 اسٹوڈیو سے کہتے ہیں اور یہ پی سی ڈسکٹاپ کے لئے لیپٹ آپ کے لئے ہے اس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو پہلی بار اپلوڈ کریں گے ویڈیو کو تو آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گے یہ سیٹنگ ہے کی فریمز ہیں ٹپس ہیں ٹرکس ہیں یہ سارے آپ کو سیکھنے ہیں آج یہ کس طرح کریں گے یہاں پہ اس کو انہیں ٹرکس کیا ہے اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے خود اس طرح اس کو سیٹ کیا ہے کہ اس طرح یہ چیز اس طرح نظر آجا جب یہ پھلے ہوگا اگر اس کو آپ سیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ سکتا ہے اس کے بجائے اس طرح شو ہوگا یہاں سے شو ہوگا کسی ایسی جگہ شو ہوگا جو آپ کو آپ کی ویڈیو کسی کھام کھانے دے گا تو اس طرح کی ویڈیو اس کو کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے اس کے اس کو کارنر پہ آئیں گے یہ تیسری نمبر پہ ہے یہاں سے دوڑا نیچے آئیں گے یہاں سے نمبر پڑھیں پہنچوئے نمبر پڑھیں یہ جو ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو پروجیکٹ لکھا ہوا ہے ایسے اس طرح گر اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کریٹ پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ آپ ایک بار جب کلک کریں گے کریں گے کچھ سیکنڈ کے بعد یہاں پہ پہلے آپ یہاں پہ دیکھ رہے تھے پہلے ایک تھا ابھی دو ہو گئے ابھی یہ جو نیچے والا ہے ہمارا نیو ہے اور یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی یلو کلک کا کوئی بھی ون ٹو تری کا نشان کچھ بھی نہیں ہے بلکل صاف ہے یہاں پہ آپ کلک کرتے جائیں گے اس طرح یہ ملکل چینج ہے اپنے حساب سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اس کا سیدھا نہیں ہے اس طرح درمیان میں نہیں ہے یا پھر سیڈ میں ہوگا اوپر ہوگا نیچے ہوگا اس طرح کا سسٹم ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو یہ پروجیکٹ اگر نہیں چاہیے آپ نے وہ پہلے والا تو آپ یہ جو پہلے والا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی مجھے ضرورت نہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اوپر لائیں گے یہاں سے بھی ڈیلیٹ کا آپشن ہے جب تک آپ نیو پروجیکٹ نہیں آہ اوپن کریں گے تو نیو پروجیکٹ نہیں اوپن کریں گے تو یہ پرانا آپ کا ڈیلیٹ نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ کا ڈیلیٹ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کوپی کر سکتے ہیں اس کو اسی فائل کو ایک اور لگا سکتے ہیں اس میں کی فریم کس طرح چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک اور ویڈیو بنا لیں گے اس طرح ویڈیو بہت لنکتی ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں صرف ہم کی فریم لگائیں گے اس کے لیے یہاں اس کو پہلے ہم ڈیلیٹ کریں گے یہاں ڈیلیٹ کا آپشن آئے گا اس کو آپ ڈیلیٹ کریں گے ابھی ہمارے پاس یہ نیو فول آ گیا ہے نیو ورزن اس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ کسی بھی جگہ یہاں پہ نیچے جب کلک کریں گے تو یہ اپنے حساب سے ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو جب آپ کیا کہتے ہیں جب آپ پہلے سے اوپن کرتے ہیں ایک تو آپ یہ کریں کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ جو ہے یہاں سے یہ ڈائریکشن لاک اس ڈائریکشن لاک کو آپ آن کریں گے جب ہی ڈائریکشن لاک کو آپ آن کریں گے تو آپ کا کیمرہ کا جو ڈائریکشن ہوگا صرف اس کی جس طرف کیمرہ ہوگا اسی طرف ہی یہ آٹومیٹکلی شو کرے گا پھر چاہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا سیٹنگ آپ یہ کر لیں کہ یہاں سے یہ توڑا نیچے دوسرے پہ یہ جو کلر کا کلر پلس ہے کلر کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر میں بہت چینجنگ آ جائے گے یہاں سے کلر کو آف کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل ہے اس کا کلر میں جب آن کروں گا اس طرح آپ کلر کو آن کریں اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ توڑا اس کی لائٹ کو لائٹنگ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو بھی آپ یہاں سے اس کو کم کر سکتے ہیں اس کو میں فل کرتا ہوں مجھے فل صحیح لگ رہا ہے تو اگر دوسرا آپ یہ یہ بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں ٹرو آوڈیو ٹرو آوڈیو میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حقیقت اصل جو آوڈیو ہے جس میں ہاران بھی ہیں بائک بھی گزر رہے ہیں کوئی بھی کوئی بھی شور ہے اس میں ویڈیو میں شامل ہے آپ چاہتے ہیں کہ صرف وایس کو وہ میرے بھی صرف میری باتوں کو فوکس کرے تو آپ اس پہ کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائیڈ کے جتنی بھی نوائز ہیں حتیٰ کہ آپ کی بائک کی آواز کو بھی ختم کر لیتا ہے تو آپ اس تیسرے پہ چیک کر سکتے ہیں تو میں اس پہ چیک نہیں کروں گا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری کبھی کبھی آپ کی جو سلو وائس ہوگی اس کو بھی ڈیلیٹ کر لے گا یہ اسی لئے یہ درمین والا بیسٹ آپشن ہے میں کہتا ہوں اسی پہ رکھ لیں اس کے بعد اگر آپ کے اس میں ویڈیو میں لوگو آ رہا ہے تو یا نان پکل کلک کر لیں یہاں سے آپ کا لوگو بھی نظری نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسٹا تری سکسٹی والا کوئی لوگو نظر آ جائے کسی بھی جگہ آپ ان آپشنز یہ جو دگی ہوئے ہیں ان پہ آپ کلک کر کے آپ لوگو بھی سٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نان پکلک کر کے آپ کوئی لوگو نہیں لگا سکتے ہیں تیسرا یہ پروڈیکٹ ہے اس کے بعد بس یہ اس کے سیٹنگ سے آگے ابھی اس کو کس طرح آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں جب آپ شروع میں آئیں گے یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کٹنگ کر لوں گا اپنی ویڈیوز اس کو ایسے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو یہاں سے سٹارٹ ہو یہ جو یہ شروع کا پارٹ جو ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا تو یہاں جو یہ یہ یہاں سے سٹارٹنگ مارک آئی سٹرم سٹارٹ یہاں سے یہاں سے میری ویڈیو سٹارٹ ہوگی میں چاہتا ہوں اس کو یہاں تک یہ میں مجھے اتنے تک کا ہی ویڈیو چاہیے تو یہ دوسرا یہ یہ جو ہے مارک آئی سٹرم اینڈ اس پہ میں کلک کروں گا یہ ابھی میری یہاں سے ویڈیو یہاں تک یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا اس سے یہ درمیان والا ویڈیو میری سے ہو جائے گے اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے میں جب یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ میرا یہاں پہ فول ویڈیو یہ جو میری پکچر ہے یہ فول سائیڈ میں میں اس کو سنٹر میں لانا چاہتا ہوں پہلے اس پہ کلک کریں اس کو ڈبل کلک کر کے ہولڈ کر کے اس کو درمیان میں لائیں پھر اسے ڈبل کلک کر کے ہولڈ کر کے درمیان میں جس طرح آپ لانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یہاں پہ اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو ہو تو یہاں پہ یہ جو پلس کا نشان ہے پلس کے نشان پہ جب آپ کلک کریں یہاں پہ آپ کو چار اپشنز آئیں گے آپ چاہتے ہیں نارمل پہ ہو تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ نارمل پہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرسٹل بال جیسا ہو کرسٹل بال اس طرح یہ کرسٹل بال ہے اس کے اس کو بھی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس طرح بال کی طرح آپ کا یہ نظر آگیا اسی میں آپ کی ویڈیو پلے ہو جائے گی دوسرا ٹائنی پلین ایک پہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی میں آپ کی ویڈیو چلے گی لیکن یہ چھوٹا نظر آئے گا ایسا لگتا ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے یہ اس طرح کر سکتے ہیں یہ چوتھا جو نمبر ہے اس میں آپ یہ نارمل ہوگا اگر آپ چاہیں اس کو نارمل کر سکتے ہیں اس کا مسئلہ توڑا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو سائیڈ جو ہوتے ہیں یہ توڑے گول نظر آئیں گے لیکن اس پہ یہ گول والا سسٹم ختم ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے کسی نارمل کیمرہ ایسا یہ تری سکسٹی نہیں ہے لیکن یہ تری سکسٹی کی طرح شو کرے گا اس طرح آپ چاہیں تو اس پہ کلک کر سکتے ہیں یہ توڑا وائیڈ ہے تو اس ہی وجہ سے آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو مجھے یہ وائیڈ تھوڑا یہ جو وائیڈ سے مراد یہ سارے یہ جو بہت سارا ایریا نظر آئے گا اس طرح شو کر سکتے ہیں یہ اس طرح کر کے جب اتنا ہو گیا آپ کہتے ہیں یہاں سے صحیح ہے تو اس کو آپ چھہڑیں نہیں کیونکہ آپ اس کو چھڑیں گے تو آپ جہاں پہ بھی ابھی یہ جو کی فریم آپ نے یہاں پہ لگائی ہے یہ اسی کو ہی سیف کر لے گا تو اس سے اس کا بہتنی طریقہ ہے یہ توڑا اس سے آگے یہاں سے جو آپ ماؤس کے دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے کی فریم سٹ کر لیا ہے اس سے توڑا آگے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس طرح یہاں پہ جو ہو ہوگا وہ اس طرح ہوگا یعنی ابھی آپ کا کی فریم یہاں پہ جب بھی آپ آ جائیں گے وہ ہی اپشن آ جائے گا ابھی ویڈیو پلے ہوگا تو اسی طرح آ جائے گا دوسرا آپ کو یہ کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا آگے چلیں گے آپ اس طرح ہوگا آپ چاہتے ہیں ابھی دوسرا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو ابھی اس کے بعد میری ویڈیو اس طرح گھومتی ہوئی یہاں پہ آ جائے آگے آ جائے اس طرح ڈارک ایک تو آپ ایک ڈارک نہیں کریں پہلے تو آپ اس سیٹ سے کریں آپ کو فل فیس کی طرف تھا پہلے پہلے اس کو ایک بار اس طرف کر لیں آپ کے ایک ہاتھ کی طرف کر لیں یہاں پہ کی فریم لگا لیں یہاں پہ لگانے کے بعد دوسرے تھوڑا آگے چلیں یہاں تک ہمارے سیٹنگ سو چکے ہیں ابھی ہم یہاں پہ ایک آہ کرسٹل بال والا فریم لگائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے پلاس پہ کلک کریں گے ہم پہ دوسرے نمبر پہ رہے کرسٹل بال جب اس پہ کلک کریں گے تو پورا فوٹو بال کی طرح نظر آئے گا اس کو سیٹ کریں گے اس کو پھر آپ اپنے فریم سیٹ کریں گے جہاں پہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں جو شو کرنا ہے وہ وہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب تک آپ دوسرا فریم نہیں لگائیں گے آپ کی ویڈیو تو اسی طرح چلے گی اگر آپ نہیں لگائیں گے تو لاسٹ تک بھی آپ کو ویڈیو یہی چلے گی اگر آپ کا ویڈیو اس طرح یہ ایش ڈی میں ہے اسی لیے میرے لپٹاپ میں پہلے نہیں ہو رہا اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا آپ کو پتا چلے کس طرح ویڈیو موو ہو رہا ہے تو آپ اپنی ماوس کو اسی طرح رائٹ ٹو لیفٹ کر کے آپ کی ویڈیو تھوڑا آگے آگے پلے ہوتا جائے گا اس کے آگے پھر دوسرا اگر آپ کی فریم لگانا چاہتے ہیں ابھی ٹائنی پلانٹ پہ ایک فریم لگائیں گے کی فریم لگائیں گے پہلے پلس پہ لگائیں گے پھر تیسری نمبر پر کلک کریں گے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک ٹائنی یعنی چوٹا سا پلانٹ نظر آئے گا اس کو بھی اگر جب تک کہ دوسرا آپ فریم نہیں لگائیں گے تب جہاں تک آپ چاہیں اسی حساب سے اپنی ویڈیو کو سیٹ کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے مزی مزی کی فریم وغیرہ یعنی فن ویڈیو آپ اسے بنا سکتے ہیں ایک اور کی فریم ایٹ کریں گے پلس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہمارا چوتے نمبر کا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس میں سب کچھ آپ کا سیدھا ایک نارمل کیمرہ کی طرح نظر آئے گا یہ اس کا تھوڑا وائیڈ زوم کم ہے اس لئے اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں اچھا یہاں بھی اس طرح یہ کیمرہ بھی اوپر ہے ابھی فل ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی ڈرون شوٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ جہاں تک چاہے اس ویڈیو کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ چاہے کہ یہاں تک یہ ویڈیو فورا اسی نارمل کی فریم کے ذریعے شو ہو اس کے علاوہ آپ کوئی ٹریکنگ لگا سکتے ہیں ٹریکنگ لگانے کے لئے یہ اس طرح ٹریکنگ لگا سکتے ہیں پہلے یہاں سے آپ کلیر ٹریکنگ کر سکتے ہیں یہاں سٹارٹ پہلے آپ سیلیکشن کریں گے پھر سٹارٹ ٹریکنگ کریں گے اس طرح یہ خود آپ کے اس سبجیکٹ کو ٹریک کرتا جائے گا کبھی کبھی یہ چھوڑ بھی دیتا ہے اسی طرح پھر آپ سٹاپ کریں گے پھر اسی طرح دوبارہ سیٹ کریں گے جس سبجیکٹ کو آپ ٹریک کرنا چاہتے ہیں اس کو سیٹ کریں گے پھر دوسرے یہ پلس کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اس پر آپ ٹریک کریں گے اس پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح جب اس پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہ خود کہے گا کہ اپنی سبجیکٹ کو سیلیکٹ کرو تو یہاں پہ آپ آپ کو خود ڈبل کلک کر کے اپنا جو سبجیکٹ ہے وہ جس چیز کو آپ ٹریک کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کلک کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس پر ٹریکر والی آپشن پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس طرح کلک کریں گے اس کو ڈبل کلک کر کے اسی طرح جتنا آپ سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں ٹریک پہ کلک کریں گے اس طرح آپ کی اس سبجیکٹ کو خود آٹومیٹکلی ٹریک کرتا جائے گا جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ اسی حساب سے یعنی آپ کو کوئی کی فریم نہیں لگانا پڑے گا وہ خود آپ کو ٹریک کرتا جائے گا یہاں پہ ابھی آپ چاہیں گے اگر اب یہ بس ہے تو سٹاپ پہ کلک کریں گے ابھی یہاں پہ تیسرا جو کی فریم ہے ہمارے پاس وہاں پہ آپ پہلے سیٹ کریں گے اس کو نارمل پہ نارمل سے وائیڈ پہ کلک کریں گے اس کو سیٹ کریں گے اس کے بعد ابھی ہم ایک اور کی فریم سیٹ کریں گے جس میں فاسٹ اور سلو موشن کو ڈیڈکٹ کریں گے یہ تیسرے نمبر پر یہ فلیش کا نشان ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس کو جہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ریڈ کلر کا لائن شو ہو رہا جہاں پہ بھی کلک کریں گے وہاں تک آپ کی ویڈیو آپ چاہے اس کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 32 ایکس جتنا بڑھائیں گے اور اتنا سپیڈ ہوگا یہاں سے زیادہ تر یہ 4 ایکس بھی بہت سپیڈ ہے یہاں سے یعنی بات سمجھنے ہی آتی ہے یہ اتنا سپیڈ ہوتا ہے کہ بات آپ کو سمجھنے ہی آئے گی کہ یہ ویڈیو میں کیا وہ رہا ہے تو اس کو سپیڈ کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر اس کو لیفٹ کی طرف ہم لے جائیں گے تو یہ یہاں پہ نیچے بھی دیکھ رہے ہیں گرین والا نظر آ رہا ہے توڑا بلو کلر ہے اگر لیفٹ کی طرف لے جائیں گے تو یہ سلو ہو جائے گا آخر میں بہت سلو ہو جائے گا اس سے رائٹ کی طرف لے جائیں گے تو یہ ہمارا جو لکی ریڈ نظر آئے گا جب ریڈ ہو گیا تو ایسا سمجھ لو نارمل ویڈیو سے یہ فاسٹ ہے اگر بلو نظر آ گیا تو نارمل ویڈیو سے سلو ہے تو اس آپ سے اپنے ویڈیو کو ٹریک کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی چاہیں جس ایریہ کو فاسٹ کرنا چاہیں فاسٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سلو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنے ویڈیو کو کوئی بھی شیپ دیکھیں اس کو فاسٹ اور سلو اور آپشن اسی سلیش والے آئیکن سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سر سیٹنگ کرنے کی سیٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں میں ایکسپورٹ کروں گا یہاں پہ لیفٹ پہ یہ جو یلو کلر کا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ویڈیوز اوپن ہو جائے گی اچھا آج کا یہ ویڈیو تھا انسٹا تری سکسٹی کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا اس طرح کی اگر مزید ویڈیوز انسٹا تری سکسٹی ایکشن کیمرہ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو کمنٹس پہ لکھ دیں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلے کر دوں گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر پہلی بار چینل پہ آپ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ